اسلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم نمسکار ہمارا نیوز چینل میں آپ سبھی بھائی کا سواگتت کیسے ہیں آپ لوگ ہماری پیارے بھائی اب اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سعودی رب کا لیٹیشٹ نیو اپڈیٹ اور ایک بھائی نے ہم سے سوال کیا ہے انڈیا سے سعودی کے لیے نیو ویزا آفن ہے کیا تو اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اور سعودی زوازات کی طرف سے ایک بہت بری مہتبون سوال پوچھے گئے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا اس وی اپڈیٹ کی جانکاری صحیح اور اچھی طرح کے ساتھ آپ کو سمجھ میں آئے اور آپ کا کوئی ویگ انفیزن نہیں رہے ہمارے طرف سے ماری پیارے بھائی چلے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا علاوہ دینان ساری بھائی نے ہم سے سوال کیا ہے بھائی نیو ورکر ویزا آفن ہے کیا ان بھائی کو میں کہنا چاہوں گا بالکل نیو ورکر ویزا آفن ہے جو کی سمجھے تو ابھی آپ کو پیسے بہت سارے سمجھے تو آدھان کرنا پہ رہیں گے اس کے باوزود بھی آپ کا کام ہوگا یا نہیں ہوگا اس کے بارے میں میں آپ کو نہیں بتا ستا میرے پیارے بھائی کیونکہ ایزنٹ لوگ ابھی اس ٹائم جو کی انڈیا میں ویٹھ ہیں خاص طور پر نیو ویزا کا نام پہ بہت سارے سمجھے تو پیسے لے ہی رہیں اس کے بعد باوزود بھی ان کا کام نہیں ہو پا رہے ہیں کیونکہ فلائٹ تو ڈائیٹر سروح نہیں ہے جو کی انڈیا سے سعودی کے لیے اور کس طریقے سے کام کرے گا ان کو سوائے ایک تاریخ کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیا جاتا ان کو بس بتا دیت تاریخ کو کام ہو جائے گا ابھی تو فلائٹ چالوں نہیں ہے ابھی اس طریقے سے پریشان ہیں لوگ ان کا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ پریشار میں خود بھی دیکھ رہا ہوں بہت سارے لوگ کومنٹ کرتے ہیں جو کی ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہندی گلفنیوز کا سکریم سوڈ ہے اس میں خاص طور پر جو لکھا یو اے میں جا کر کے لوگ فزے ہیں جو کہ ایجنٹ کا دوارہ سے گئے تھے ان سارے بھائی کا کچھ بھی نہیں ہوا جا کر کے وہاں پہ فز گئے اور دنے سارے پیسے لگا کر کے جو گئے ہیں سمجھے تو وہ چلے گئے ان کا کچھ بھی نہیں ہوا ایجنٹ لوگ کیا کیے ان کو بھیج دیئے کسی بھی طریقے سے یہاں سے وہاں وہاں سے وہاں ہو کر کے آپ جا سکتے ہیں سعودی عرب لیکن ایسا نہیں ہوا ابھی یہ ہوئی میں جا کر کے فز گئے ان کا کیا ہوگا اتنے سارے پیسے یہاں پہ آدھا کیے اس کے بعد پھر وہاں پہ جا کر کے فز گئے ان کا اپاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہے رہنے کے لیے بیبستہ نہیں ہے کیا کریں گے تیسی طریقے کے لوگ جا کر کے بھی پریشان ہے خاصتہ روکہ ایجنٹ کا دوارہ سے آپ لوگ خاصتہ روکہ جو لوگ نیو ویزا کا کام نہیں کیے ہیں جو کی کام ابھی سٹارٹ ہے لیکن نہیں کیے تو کچھ دن اور بھی انتظار کیجئے ہو سکے کچھ دنوں میں جو کی فلائٹ کے آپڈٹ آ جاتی ہے کر انشاءاللہ پھر نیو ویزا لگا کر کے آپ بلکل بھی جا سکتے ہیں آبی سکتے ہیں کوئی بھی ٹینشن کی بات نہیں ہے آپ ایجنٹ کا دوارہ سے بھی بچ کر رہیے کیونکہ ایجنٹ ابھی بہت سارے لوگ سمجھے تو بھوگا پیٹھا ہے جو کی آپ سے پیسے لوٹنے کے ہی لیے سمجھے تو بیٹھا ہے اس کے علاوہ اور دوسرا کوئی کام اس کے پاس بچا نہیں ہے آپ سے پیسے لے لیں گے اس کے بعد آرام سے بیٹھے رہیں گے آپ کو دوراتے رہیں گے بھگاتے رہیں گے اس کے بعد کچھ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں آنے والا ہے تو بہتر ہی ہوگا کچھ دن اور بھی انتظار کیجئے اس کے بعد پھر انشاءاللہ جیسے بھی آپڈیٹ آتا ہے خیر جرور آپ کو پتا ہی چلی جائے گا چلیے یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے سعودی عرب میں کمپنی میں بہت سارے یعنی ورکر لوگ کام کرتے ہیں تو ان بھائی نے ایک بھائی نے سعودی زوازات سے انہوں نے سوال کیا تھا کیا سعودی سے ہم جو کی یعنی سعودی میں ہم رہتے تھے کمپنی میں کام کرتے تھے تو ہم سعودی میں جو کی اکامہ ہمارا ختم ہو گیا تھا اس کے بعد سعودی کا جو کمپنی میں تو ہم اکامہ ختم ہو گیا تھا اس کے بعد ہم کمپنی والے کے اوپر کیس کیے کیس کرنے کے بعد انہوں نے ہمارا کیا کہت ایکزٹ ری انٹری ہمارا لگا دیا جو کہ خروج نہیں آئی لگا دیا اس کے بعد ہم انڈیا واپس آگئے تو کیا ہم نیو ویزا لگا کر کے سعودی عرب جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے ہیں تو سعودی زبادات کے طرف سے سوال آیا بلکل بھی آپ جا سکتے ہیں لیکن آپ کے اوپر جو کمپنی والا ہے لیور کورڈ والا جو کہ انہوں نے آپ کے اوپر کوئی بھی کانونی کار روائی نہیں کیا ہو تو تو جو کہ آپ سعودی عرب نیو ویزا لگا کر کے جا سکتے ہیں تو خیر یہ اچھی سوال کیا ہے انہوں نے جن بھائی سے اگر مولوگ اور کوئی باتچیت ہو کر کے کمپنی سے واپس آگئے خروج نہیں آئی لگا کر کے تو واپس وہ نہیں جا پا رہے ہیں نیو ویزا جب تک شروع ہوگا جب ہی جا پائیں گے اگر کمپنی سے کوئی باتچیت ان کی نہیں ہوئی ہے سیدھا ان کو خروج نہیں آئی لگا کر کے بھیج دیا تو لوگ آ سکتے ہیں کوئی بھی دکت کو ان کو سامنا نہیں کرنا پڑے گا چلے اسی بات میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں سعودی عرب کا کروان آرس کا اپ ڈیٹ جو کی پہنچ جولائی کا اپ ڈیٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سعودی عرب کے اندر ایک ہجار دو سو سیتالیس نیو کیسز آج بھی برامت ہوئے ہیں باقی ریکبری آپ دیکھ سکتے ہیں 1429 ریکبری ہوئے پندرہ لوگی سعودی عرب کے اندر موت ہوئے سب سے 10 کیسز اثر میں 273 کیسز اشٹن میں 234 مکہ میں 220 ریاد میں 206 کیسز اور کیا کہتے ہیں زیزان میں جو کی 110 کیسز مدینہ میں 68 اور البہہ میں 34 نظران میں 33 کیسز الکسیم میں 23 اور حیل میں 16 اور تابوک میں جو کی 14 کیسز نوردن بودن میں 8 جو کی الجوف میں صرف 8 کیسز آج بھی برامت ہوئے ہیں ٹوٹل آپ دیکھ سکتے ہیں سعودی عرب کے اندر جو کی الحمدللہ کیسز آج تھوڑی سی کم ہوئی ہے اسی درے کیسز اگر کم ہوتے بجائے گا انشاءاللہ بہت ہی جلدی سعودی عرب کے اندر سب چیز نورمل ہونے کی امید ہے ہمارے پیارے بھائی تو خیر امید ہوگا آپ کو سارا بات ڈیٹیل سے میں سمجھ میں آ گیا ہوگا تو آج کا جو بھی اپ ڈیٹ ہاتھ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے تو ہمارے پیارے بھائی آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو ایک لائک جرور ہی کیجئے گا میں تھے دوسرے گوڑے ساکھے تب تک کے لئے اللہ حافظ